بھائی نمستے کسی بزرگ نے کہا ہے کہ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی بچہ چھپا ہوتا ہے اور اس بچے کو اپنے اندر تا عمر زندہ رکھنا چاہیے لیکن حادثوں کے شہر میں حادثوں سے ڈرتا ہے مٹی کا کھلونا ہے فنا ہونے سے ڈرتا ہے میرے دل کے کسی کونے میں ایک معصوم سا بچہ بڑوں کی دیکھ کے یہ دنیا بڑا ہونے سے ڈرتا ہے بڑوں کی دیکھیں بڑوں کی دیکھیں اور یہ کسی سیانے بزرگ نے صحیح کہ ہر آدمی کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے جس کی تازہ مسال ہے ہمارے سیدو با جی ان کے اندر کا بچہ ہمیشہ جاکتا رہتا ہے اسی لئے بچوں میں بچے ہو جاتے ہیں بزرگوں میں بزرگوں والی بات کرتے ہیں اور با جی جتنے آپ نوٹی ہیں نا مجھے لگتا کہ ہر انسان کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے آپ کے اندر تین چار جوڑوان بچے ہیں ترپلت سیدو با جی اترے شرارتی دے بچپن میں ان کو کسی ٹیچر نے پوچھا بیٹے یہ بتاؤ دو اور دو کتنے ہوتے ہیں کہتا ہے خرون چار محابرے لیکن با جی ہم لوگ بچوں کی باتیں کر کے ہستے ہیں خوش ہوتے ہیں لیکن بچوں کی لایف بھی کوئی آسان نہیں ہوتی چھوٹ چھوٹے بچے جب سکول جاتے ہیں تو ٹیچر ان سے کیسے سوال پوچھتے ہیں احمد جاپ ڈالی بھارت کب آیا تھا اس کو کیا بتاؤ اس کو اپنے باپ کا نہیں بتاؤ کب گھر آتا ہے کب جاتا ہے چھوٹے بچوں کیا لے 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 چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھیں بتاؤ چار چار کتنے ہوتے ہیں بچوں بھی سوچ رہا آتا ہے کہ اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کے جواب ہم ہی دینے ہیں تو تم ٹٹو کا ٹیچر ہو بڑی مشکل لائف ہوتے ہیں بچوں کی بچوں کو صبح صبح اٹھ کے سکول جانا ہے اور کبھی کبھی تو لیٹ اٹھتے ہیں بچے ماں کو ہوتا ہے کہ چل بیٹا ہے بچوں کو بیگ ڈال کے بھیج دیا بچے جلدی جلدی میں ہلکی ہو کر بھی نہیں جاتے ہیں سکول بھاری رزنبار اب آپ یہ سوچئے ایک تو بچے کا بیگ بھاری اوپر سے بچہ خود بھاری اور ایسی حالات میں اگر کلاس میں چلا گیا اوپر سے ٹیچر نے مرگا بنا دیا سوچو کمترا رسکی کام ہے کسی بھی ٹیم بلاسٹ ہوتا ہے بھائی صاحب بیڑا گر کر دیا گر پوری بات کا کونسا ایسا بچہ جو اتنا بڑا دماغ کا کرتا ہے بچے کہتے ہیں بھگوان کا روپ ہوتے ہیں بچے بڑے پیارے لگتے ہیں لیکن زارہ دار اپنے بچے پیارے لگتے ہیں خاص طور پر تب جب کسی اور کا بچہ اپنے گھر پہ آجے نا چھوٹا چھوٹا تو ڈڑ لگتا ہے کہ ہمارا کانچ کا سمان نہ توڑ دے میرا خود کا سگا بھتیجہ میرے گھر پہ آئے بھاجی پتہ نہیں کیا دماغ میں آتا بچوں کے پینسل لے کے نا میرے وائٹ سوفے لیدر والے پہ ڈھپ ڈھپ کر کے اس کی روئی باہر نکال دی اب میرے کو گصہ آئے میں کیا کچھ نہیں سکتا بھتیجے سے زیادہ گصہ میرے کو اپنے کتے پہ آئے پھر میرا بھتیجہ ہے میں کچھ نہیں کر سکتا تو تو کر کچھ بہت ساری ایسی یادیں ہوتی بسکلی ہم سب کہیں نہ کہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آتنے بری ہیں لیکن کسی نہ کسی بچے نے بہانے سے اپنے پاپا کی پینٹ میں سے پیسے نکالے ہوتے چوری کی ہوتی ہے چوری ہوتی وہ میں خود کرتا رہا ہوں یہاں پہ بھی کافی میرا کچھ دوست ایسے ہوں گے کوئی نہ کوئی جی سر ہم twentεί ہم알و ہے Aufgabe ہم ajudar میں بچپن میں چھوٹا تھا میں بچپن میں سار سارے چھے ہوتے ہیں کوئی بات نہیں ہم 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 بی awesome پاپا نے مجھے بہت مارا پیٹا بہت ڈاڈا کیسے پاپا پانچ رو پہ کیلئے بچہ پیٹ دی اپنا او زمانہ پانچ رو پہ کی بھی ویڈی دی لیا ویڈی اچھی بات ہے لیکن شوکر پچاس کار نون لی چوری ویڈی تو پوری ہمیل کو پیٹ دی بابا اب بی بی وہ آتے ہیں کہ چھوٹ گئی اب بی وہ تو آتے تھے چھوٹ گئی پر آج بی بی میری پاپ جی میں سے پچاس سو رو پہ چورا دی بی بی نکال دی تھی پیٹ واو پاپا سا کسی دی اس پر وہ خود مجھے پیٹ دی تھی ہے وہ آپ کو پیٹ دی تھی ہے مطلب چوری کی آج چل گئی پٹنے کی عادت نہیں گئی آپ کی اسے لئے کوئی بات نہیں پر خیر شکریہ ہم سب نے اپنا بچپن بتایا ہے بچپنی کافی ساری یادیں ہوتی ہیں سکول میں ہم لوگ جاتے ہیں سکول میں کافی ساری بچے نالائک ہوتے ہیں کچھ منیٹرز ہوتے ہیں یہاں پر کوئی ایسا ہے جو کلاس میں مونیٹر رہا ہو اپنی کلاس میں آج جی جی مہم کوٹا ہی کرتا ہے ہلو ہلو آپ اپنی کلاس میں مونیٹر رہی ہیں جی میں اپنی کلاس میں مونیٹر رہی ہیں جو ظاہر سی بات ہے آپ بڑی ہوشیار رہی ہوں گی جی جی تو میں آپ سے ایک بات پوشن چاہتا ہوں جی مال لیجی ایک لسی کا گلاس 10 روپے کا آتا ہے تو 10 روپے آئیں گے کہاں سے جی میرے پاس ہے 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 میرے پاس مال لو اس 10 روپے کی لسی میں پی گیا اب اور 10 روپے ہیں میرے پاس یہ ہے نالا مدالا گروہ بڑے دس دس کے نوٹی کٹھے کی ہیں آپ کے اپنے کے برات سے لوٹ کے لائیاں چلیے چلیے شکریہ تینکی میں یہاں پر کوئی ایسا آدمی ہاتھ کھڑا کرے جس نے نکلنا کی ہو کبھی ہم میں سکتا ہے بڑے آپ نے ہاتھ نہیں بٹا گیا اس کا مطلب یہ جو چار پانچ لاکھ شہر آتے ہیں آپ کو وہ سارے آپ کے ہیں بڑے آپ اتنے وٹی اس لئے ہیں موقع پر آپ کو اس لئے شہر سوچتے ہیں آپ کا بچپن اچھا گزرا نا امیر پریبار میں پیدا ہوئے میرا تو بچپن بھی ایسا دیں جیسی جوانی ہے جیسے میرا جوانی میں کام نہیں سیٹ ہو رہا بچپن میں بھی میرا یہی حال تھا محول ہے الغ تھا دادی میری اسٹم جوان ہوا کرتی تھی بھوا اتنی ڈیمانڈنگ تھی نہیں جکین تو آپ کو جھلک دکھا رہتا ہوں ٹھوکو تالی میری پر بار کے لید رہا ٹھوکو تالی چندی جوانی میری جازم ستانی بھولی کے دری دان جانی راما بھائراما 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 ستو جی آج کل کے لڑکو کو دیکھ لو دو بار ہمس کے بعد کیا کرلی پیچھے ہی پڑھ جاتے ہیں چیپی ہو گیا چیپی اوہ ستو جی میں پیچھے نہیں پڑھا ہوں مجھے کوئی شوک نہیں ہے پیچھا کرنے کا چوب چا برکھا کا بھڑا دے دو دس روپیا یا دو پپی لڑکی کو گھر میں اکیلا دیکھ کر دس روپے ہیں مانتے ہو لینی ہے تو ایک لے لو ایک میں نہیں پرورتا ایک کو گھر پہ دینی پڑھتی ہے میرا کیا ہوگا میں نہیں نہیں آئی ہوں روز آتی ہوں یہاں یہاں تک کی ایک ہی بنتی ہے سیدو جی دو میں تو لوگ لوکھن والا تک چھوڑ کے جاتے ہیں ساتھ میں دو گلاس جوس بھی پھلاتے ہیں لینی ہے تو لوگ نہیں تو جاؤ چلو بونی کا ٹائم ہے ایک تو سہی دے تو دے دو رامو اسے پپی دے دو مجھے رامو کی پپی نہیں چاہی ہے تمہاری پپی چاہی ہے نہیں ملے گی وہ میں نے اپنے ہزبین کے لیے سنبھال کر رہتی آہ 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 ہمارے کو بلانا پڑے گا بیٹو 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 ارے بائے کیا ہوا ہوا بیٹو یہ زبردستی مجھے تین روپیز مانگ رہا ہے تو ڈر نہ بوا اس کو دو گنٹے میں دیکھ لوں گا دو گنٹے کیوں بھائے جتنا تو موٹا ٹوٹر مل تیرے دو گنٹے تو لگیں گے نا دیکھنے میں ایک گنٹے ہوتر سے دیکھوں گا کیا بولتا تھا میری بوا کو ارے میں تو کہہ رہا تھا یا تو میرا کیا دے دو یا مجھے شادی کر لو کتنا کیا دوں مارا 10 روپیہ بوا ماریس کے موں پہ شادی میرے پہ تو بڑے بڑے ہیروز مرتے ہیں میتھم چکرورتی مرتا ہے رشی کپور مرتا ہے اور میرے پیار کیا میں وہ جو نیا لڑکا ہے وہ بھی مرتا ہے ارے مینام الوکناچ سے شادی کرنے سے اچھے مجھ سے شادی کر لو میرے نام کا ماندے شتے کریں ماندے شتے کریں میں سلو کی بات کر رہی ہوں اور تیرے نام کا مانگا ستر کیا تیرے نام کی تو رنگ بھی 20 kg کی ہوگی موٹے مارا کتنا کی رایا ہوا 10 روپیہ 10 روپیہ پہلے تم میرے لیے گھوڑا بنو jako 10 روپیہ پہلے ماندے شتے کریں مانس تو رای لو پہلے پروں گوڑ گوڑ دیکھو کہےےے اب کیوں گوڑا بچ بچ بس معرایا تھکھے لٹی بوری گوڑی بولیتونے بیس روپے بیس روپے دو پپیاں بھول گیا بچار پپیاں لے اہ مجھے فگضًا سنجھے مجھے چار پپیر تری نہیں لے لینے انکے لے لینے آہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ لا مخصہ کیا نہیں پتوں نے ہیسے بچوں دکا کروں دکا کروں اید دس نروبی آپ رکھ لو اور بچوں میں جا رہا ہوا ہمیں سببیو پیش کچھا مجھے 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 بچو 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 مجھے مجھے تیر پنکی خط لکتا ہوں خون سے ساہی مت سمجھنا چوکی دار ہوں محلے کا سپاہی مت سمجھنا واہ واہ چوکی دار نے آگے شب سماچار یہ ہے اس دن تم نے چار پانی پوری بول کے چالیس خائی میں چپرہ ایک دن تم نے سو رپے کا بول کے ایک ہزار کا شوٹ لیا میں چپرہ تم دکی کے ساتھ گھوم رہی جی تب بھی ما چپرہ تمہیں میرے کونگے پنکا ایسا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے جلدی سے میرے ساتھ شادی کر لو وہ یہ کہا کہ سب تمہارے ساتھ شادی کو کرنے کو تیار ہے بیٹو شادی بہت اچھی چیز ہوتی ہے لیکن تجھے اس سے کیا لے نہ دینا تو ابھی بچا ہے اس بھارے میں مت سوچا کر تو پڑھائی پر دھیان دے اور پاسو نہیں تو میں ممی جی کو بتا دوں گی ممی جی کو مت بتانا پتہ نہیں تو انہوں نے میرے کو گفت لے کے دینا تھا اگر میں پاسو ہوا تو نہیں لے کے دیکھیں ممی جی کھا ہے ممی جی بیٹو 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 تجھے پتہ ہے آج میں نے اکیلے چار مردوں کو بیٹو 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 واو اسکیوز می یس کیا یس یہ کیا پورے دن بہن کر تو گھومتے رہتی ہے تجھے پتہ ہے تیری انہی چکروں میں پورے محلے میں کوئی بھی مجھ پر نظر نہیں ڈالتا اندر کر بیٹو ممی جی آپ ہمیشو مجھے ہی ڈانتی رہتی ہو یہ روز پیل ہو جاتا ہے اس کو کچھ نہیں کہتی بیٹو 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 یہ سننے سے پہلے میں نہانے کیوں نہیں چلی گئی نہانے بیٹو بیٹو میں بھیل ہی ہوا میرے کو فول مون ملا ہے اچھا کلاس میں سب کو سٹار ملتے ہیں میرے کو بتانے کیوں فول مون ملتے ہیں فول مون ملتے ہیں اسے فول مون نہیں زیرو کہتے ہیں زیرو میرے نا انگلیش والے پیپر میں سو میں سے دو سو نمبر آئے وہ کیسے میں نے پری ٹیچر سے پوچھا میرے انگلیش میں کتنے مارکس ہیں شرم کر بیٹو شرم کر کتنی مار کھائے گا ہمیشہ بیل جاتی کرواتا رہتا ہے اس سے اچھا تو پڑ کیوں نہیں لیتا پڑنا تو سارے سارے پڑتا ہے بیشتی تو ایک دن میں ہوتی ہے بس کرو لیکن ایک بات بتا اس بار تو فیل کیسے ہو گیا اس بار تو میں نے ہی تجھے پڑایا تھا میں سارے سوال کرنے کیا آنا تھا دیکھو پہلا جو میں جب گیا تو پہلا سوال نکل چکا تھا ٹھیک ہے تیسرا جو میں بہین پہ بول گیا تو چوتھا جو تھا وہ میرے کو آتا تھا لیکن بیچ میں شوشو آگیا تو جواب بیچ میں سے نکل گیا تو تو وہ میرا گوگن دا گوگن میرا فیوریت میرا فرینڈ وہ کروانے مالا تھا ٹیچر نے اس کی شیٹ پدل دی میں گیا کرتا دوسرا ہی میرے سے غلط ہو گیا اب تو میں ایک ہی اب تو میں بگوان چا پراتھنا کر رہا ہوں جس ٹرک میں میرے پیپر جا رہے اس میں آگ لگ جائے بس کر بہت ہوگے تیرے کارنا میں اسی چکلوں کی وجہ سے میں نے تیرے لیے آج ایک ٹویشن ٹیچر اکھایا وہ آتی ہوگی شرارت کی نا تو شاباش سشکال کیسے آپ میرے کو بچانا سردار خوش ہوا سرداروں کی یہ بڑی پرولم بڑی جلدی خوش ہو جاتے میں ببلی بیٹو کی قزن بیٹو کی سسٹر ببلی تین مہینے بڑی اس سے میں تین مہینے بڑی؟ پہلے میں لندن میں رہتی تھی وہاں کی گورنمنٹ نے میرے کو سپیشل فلائٹ سے انڈیا بھیجا میں نے کہا بھیجا میں بھیجا ہوں جو لوگ بینہ پاسپورٹ کے انگلینڈ میں گھوساتے ہیں ان کو میں سے بھیجتے ہیں لیکن یہاں پہ آگے میں نے پارلر کا کام کھولی ہے بیٹو کو کام چلنی رہا تھا میں نے کہا میں ہوں تیری تی تھی میں اس سے آپ کیوں تھی کام پارلر اور دونوں سیم ہوتے ہیں گراج میں کیا ہوتا ہے ایکسیدنٹ کے بعد دنٹنگ پینٹنگ ہوتی ہے یہاں پہ پہلے دنٹنگ پینٹنگ ہوتی ہے میکپ آج کی ریٹ میں اتنا ضروری ہر بندہ میکپ کرتا ہے شہر کی لڑکہ انہیں میکپ کرتی نا لیٹل لیٹل میکپ کرتی ان کو میکپ کرنا آتا ہے ششمن لگا کے بیٹھی پھر بھی کتنی پیاری لگ رہی ہے ہری پینٹ والی توٹی توٹی یہ بڑا نپات اللہ میکپ کرتی ہیں یہاں پوری لپسٹیکانی جی اتنا ہی کریں گی گام والی لڑکیاں ان کو بیچاری کو میکپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا سارے دن بہنسوں کے ساتھ گھومتے رہتی بہنس بن کے وہ آئیڈیا ہی نہیں میکپ کرنے تو کرنا کیسے شہر کی لڑکیوں کو بتا ہے بکوز ان کو محول بھی ملتا ہے گام میں بچاریت اتنا ہی گھرمی پڑ رہی ہوتی سارے دن محنت کرتی ہیں پھر سارا پریوار ایک ہی چار پائی پر سو جاتا ہے چدر لے کے سو رہی ہوتی چدر میں سے پاؤں بار نکلے ہیں پتہ نہیں چلتا بھئیا کے پاؤں کون سے بابی کے اتنے بال ہوتے ہیں گام کی لڑکے بچاریت ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا پتہ ہی نہیں ہوتا ویکسنگ ہوتی ہے میں نے گام کی لڑکے سے پوچھا میں نے کہا دیدی آپ نے کبھی ویکسنگ ٹرائی کی ہے کہتی نہیں دیدی میں نے تو دستنی کی بات پڑھا ہی چھوڑ دی تھی اتنے ہی مطلب یہاں پہ شہروں میں میک اپ بلکل کٹو کٹ ہوتا ہے بتا ہے اتنے سندر سندر پاام مینکور پیڈکور پراتی ہیں گام کی لڑکے باہر سو رہی ہوتی نا جاکی آتا بیچ میں چٹھی فسا کے چلا جاتا ہے اٹھا مول کر آب ہے چھٹیٹ زہار یہ چکل بیکوز فیٹنس کانشیس ہوتی شہر کی لڑکیاں جوز پیئیں گی سب سے مہنگا والا انارکا جوز سپسپ کر کے پیتی ہیں آدھا چھوڑ دیتی ہیں گام کی لڑکیاں لسٹی والی دکان پہ جا کے پہلا وانوں کی طرح بولتی ہیں پا جی ایک بڑا بلا گلہ سے لسٹی پڑھ کے دینا مکھن دبلا کردی میتھا ٹھوک کے برف روک کے ٹوگو دالی پاڑی برس نہیں ڈالنا کھامکہ لسی کے گلاس کا ٹیڈی ایس کٹ جاتا ہے یہ تو حال ہے کھام کی لڑکیوں کا آپ کو بتا ہے ہر آدمی کا جو نظریہ ہوتا ہے الگ ہوتا ہے آدمی کا اور عورت کا آدمی مرکے چلا جائے نا نرک میں وہاں پہ بھی باز نہیں آتا یہ مراج کی بیٹی کو دیکھے بولا تھا دیکھ اس کی بیٹی ہے کی نہیں پٹاپا عورتیں عورتیں مرکے سوگر میں ہی بھی چلی ہے وہاں پہ بھی اپنی آتیں نہیں چھوڑتی وہاں پہ بھی افسرا کی ساڑی کو دیکھے بول رہی ہوتی ہے سی ہی ہر ساڑی اس ریڈکولوس ہاں گریزی کیا بات ہے ہر جگہ آپ میک اپ کرنے کی دیوان ہے یہاں پہ بھی کافی سر لوگ بیٹھے ہوئیں گے ایک سگن میں آپ کو بتااتی ہوں بھائی ساپ یہ آپ کی وائی ہے یہ آپ کو بینہ میک اپ کے اچھی لگتی ہے کہ میک اپ کے انہیں تو میں کیسے بھی دیکھ لوں مجھے اچھی لگتی ہے اوکے اس کا مطلب مبینہ میک اپ کے بھی دیکھا نہیں آج تک ہمی رائٹ نی نی ایسی بات نہیں ہے ابھی تو کیا دیکھنا بھگوان کا پرساد سمجھ کے رکھ لیا ہے بس بھگوان کا پرساد سمجھ کے رکھا ہے بھگوان کا پرساد اور یہ تو پرساد بھی ایسا ہے جس کو ملے اسی کو خانہ پڑتا ہے اور یہ اور یہ ایسا پرساد آپ کسیوں بانٹ بھی نہیں سکتے خود ہی کھانا بڑھے گا آپ کو ہر جگہ میک اپ کے دیبانے بیٹھ جائے آپ مجھے بتا ہے تھوڑا سو کیا جائے گا آپ بتایے سیکسی لیڈی on the floor آپ کسی کبھی feel نہیں ہوتا کہ میک اپ جب آپ کرتی ہے تو لوگ آپ پہ زارہ دہان دیتے ہیں میرا ماننا ہے کہ لوگوں کو انہ بیوٹی اٹریک کرتی ہے انہ بیوٹی انہ بیوٹی دکھنے کہاں دیتی ہیں آپ یہ بارہ بارہ انچ میک اپ کی پرت چڑھائی ہوتی ہیں انہوں نے اوپر انہ بیوٹی دکھتی ہیں واو انہ بیوٹی مطلب دل ساف ہونا چاہیے دل ساف ہونا چاہیے اوکے یہ بھائی ساپ جو بیٹھے ہوئی نا کھڑے ہوئی زرہ بڑا دل ساف ہے ان کا ابھی یہ موٹر ساکل لے کے گھومنے جائیں گے ان کے ساتھ کوئی دل ساپ دہان آتا میک اپ کرنے کا بڑھے آئے بیٹھے دیئے تو ہس کیوں رہی ہے بھی بیٹھے دیئے آتا پتے ہیں ہر کچھ کو میک اپ اچھا لگتا ہے کون ہے جس کو میک اپ اچھا لگتا ہے یہ بھائی ساپ آپ آپ کو کیسی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں دونوں لڑکی میک اپ اور بینا میک اپ دونوں دونوں فرسٹریٹیٹی یوتھ ایسی لڑکی ہوتے ہیں ان کو ہر تلی کی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں بس لڑکی ہونی چاہیے تیتیس نمبر دیا ہے پاس اور جب لڑکی پٹتی نہیں ہے اسی کا نمبر جا کے ریلگاڑ کی باتھروم ہی لکھے آتے ہیں گنبے ریلگاڑی کی باتھروم ہے ہاں پر خیر میں کہاں مشتندوں کے چکر میں پڑ گی میں نے اپنا پارلل کھو رہا ہے اس کی طرف دھیان دوں میں کئی کسٹمر نہ آتے ہوں او مائی گوڈ ایک تو سارا سوان بکھرا پڑا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں بابلی او بابلی کیا ہے اوہ اوہ شن شن وات میرے آئی بروز کر دے پلیز میکو شام کو پارٹی میں جانا ہے کیا آئی بروز کر دے پارٹی میں جانا ہے شام کو ایک کام کرنا بابی آئی برو کل کروالے کل میرا پارللر بند ہے دونوں جا کے کسی اچھی سے پارلر سے کرواتے ہیں اری لگی تیرا خود کا بیوٹی پارلر ہی کہیں اور کی جانا ہے تجھے اری بابی حلوائی اپنی میڑھائی حود کھاتا ہے مرزا غالیب اپنے شہر حود بولتائےho سارے سھیت Pearl جانے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ کیا بولا تم نے ارے بابا OkPapa میں اپنا میک اپ خود نہیں کرسکتے میرکو نہیں آتا کرنا تمہیں میک اپ نہیں کرنا تھا تمہیں بیوٹی پھالر کھول کے رکھا ہے تو śuduji آج کیریٹ میں کام آتا تو نا آتا تو texture جیسے یہ ایکٹنگ آتی نہیں آتی کر رہی ہے نا آج کی نیٹ میں مارکٹنگ ضروری ہے اور بیٹو تو اتنا فولیش ہے نا اتنا فولیش ہے دیماغ سے اس کو کچھ آتا ہے نی ماسٹر نے بچمانی میں اس سے سوال پوچھا کہ چار اور چار کتنے ہوتے ہیں کہ آٹھ آرے پاگل دو زیادہ بتا دس تاکہ وہ اپنے آٹھ لے جائے ترکو دو تو بچے مارجن رکم نکھنی چاہیے ہاں تو تمہارا بھائی ہے مورک اب کیا کر سکتے ہیں oh hello murkum �orf کچھ نہیں ہے وہ تمسے بڑا پیار کارتا ہے وہ بتانی کو جاتاتہ تو نہیں ہے مجھے ہیں ای ایسی ہیں commissions میرے والے جو ہیں انہوں نے میرے کو چار سال میں بتایا تھا کہ پیار کرتے ہیں باہر بھی دو لڑکیوں سے اسے نی پیاتے ہو تمہیں بڑا پتہ ہیں مردوں کے بارے میں ہات بarkan میرے پارلر میں مرد ہی تواتے ہیں مرد ہی تواتے ہیں چی womر پاالر میں کیوں KIM بتانی مرد کیسی کسی باتیں بارتے ہیں apartا کیسی وہی سیم جو ہم لوگ کرتے ہیں ہاں بیش شرب کہیں کے نہیں بابا سارے ایسے نہیں ہوتے بیچ بیچ میں کرکٹ کی باتیں بھی کر لیتے ہیں ہاں پر لیکن میں ایک بات لگا ہوں میرا بٹو ایسا نہیں ہے وہ تم سے بڑا پیار کرتا ہے تو تمہیں یاد ہے جب تمہاری نئی نئی شادی ہوئی تھی سارا دن تمہاری باتیں کرتا رہتا تھا وہ ہاں تو کیوں نہیں کرتا اس وقت میں تھی کچھ اور کیا کچھ اور تھی اس وقت میری کچھ خاصیت تھی کیا تیرے یہاں منی پلانٹ نکلا ہوا تھا بات بات پچھ نہیں ہوتی نیا نیا ٹیوی لو نا آدمی دوردرشن کے لوگوں کو ہی دیکھتا رہتا آدھا 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 اے تو نہیں نہیں آئی تھی اس لیے تیرے بات کرتا تھا وہ تمہارا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ میں سندر نہیں ہوں چیدو باجی بتائیے نا اسے آپ بٹاکا ان سے کیا پوچھ رہی ہے ہر مرد کو اپنے بچے اور دوسرے کی بیبی سندر ہی لگتی ہے ہاں ٹھیک ہے فائد اگر تم ایسا کہتے ہو میں آج سب سے اچھا میک اپ کر کے پارٹی میں جاؤں گے and I will look the most beautiful okay stupid کام کر لے کچھ ہاں تو کر لیتیوں میں بڑی ائی باہر سے آگے میک اپ راؤں گی دیکھ لینا بیوٹی پارل ہیٹ ہوئے گا تو میرا ہی میں نے مارکیٹ میں پھیلا دیا ہے کہ میرا جو ببلی بیوٹی پارل ہے وہ بولیوڈ بیوٹی پارل ہے یہاں پہ بڑے بڑے ستارے آتے مارکیٹنگ آنی چاہیے ایک تو میرا رامو پتا نہیں کہا مر گیا رامو مر گیا رامو کیا ہوا یہ پوچھو کیا نہیں ہوا میرے پچھے پولیس پڑی ہے تو تو بورڈ لگانے کیا تھا نا ببلی بیوٹی پارل کے سیدھو پای جی میرے ساتھ بڑی زیاتی کرتے ہیں کیا یار بورڈ کے نام پر میری چھاتی پہ لگوا دیا ہے پبلی بیوٹی پارلر کھل گیا باپ کے علاقے پہ ہر آدمی آرہا ہے میری کمیز اڑھا اڑھا کے دیکھ رہا کہ پون نمبر کہاں لکھا ہوا ہے اور میری پیٹکے اوپر دیکھے یہ کیا لگوا دیا ہے فول بوڈی مساج صور پہی ہے سارا مینیو کاٹ میرے پیشے چپکا دیا ہے بند کرو جا گریبوں مالا کام تیرے بڑے میروں والے کام ہوتے ہیں چل چپ چپ جا گے ابھی مساج والا بنتو چل مساج والا میں بنو مجھے نہیں بننا اپنی سہولت کے لیے مجھے کچھ بنا دیتے ہو کبھی نوکر بنا دیتے ہو کبھی ڈاکٹر بنا دیتے ہو کبھی بورڈ بنا دیتے ہو اب ایک دن نا ہمارے سامنے والوں نے بکرا لے لیا مجھے کہتا رامو عزت نہیں رہتی اگر ہمارے پاس بکرا نہ ہو تو کھال لے کر مجھے پہنا دی اب کھال اگر پہنانے تھی بکرے کی پہناؤں بکری کی پہناؤں میں سبوں سے لے کر شام تک باہر کھڑا رہا شام کو مجھے ایک چور کھول کر لے گیا اور چور اپنے گھر میں جا کے دن رات مجھے مارتا تھا دودھ کیوں نہیں دے رہی دودھ کیوں نہیں دے رہی اس کے بعد پولیس نے اس کو پکڑ لیا پولیس نے کہا یہ بکری پتہ نہیں کس کی ہے انہوں نے جا کے بکر منڈی چھوڑ دیا مجھے اور جہاں چھوڑا سارے بکرے تھے سدھو پہناؤں بکواس کر رہا ہے اور گیا میں بکری ہوں مجھے بکریوں میں چھوڑ دیا اور بکروں میں میں نے کتے قسم کے بکرے پہلی دفاہ دیکھے اور میرے کان میں جو بکرے کہہ رہتنا سدھو پہجی سام سمجھا رہی تھی اور مجھے کہا میں نے بڑا کہا میں نے بڑا کہا میں نے کہا موسیقی موسیقی تیرخو کھا کھا بیٹو کھام نہیں تل رہ دا موسیقی مرکیٹنگ رہے ہیں مرکیٹنگ کررہ ہیں موسیقی موسیقی اے تو باگل ہے تیرخو پتہ نہیں ملین مرکیٹنگ کھے ملPUرے شیر میں فلا دی ہے یہے بولی ویڈ ستارے آتے ہیں تو سمجھتا نہیں باگل دیکھنا پنا پارلر کیسے ہوتا ہے جب ایک کر کے لوگ آئے ہیں آہا پہ پھر دیکنا تو ڈیوہ 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 ملتا بس کو دانچر پسٹو ملتا رجی میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں بہت بڑی فین کیا سچ میں آپ نے نیوٹن کے سر پہ سیپ گرائیا تھا ہندہ ناوڑ گریوڑ بڑی سندہ یہ کہہ رہا ہے گوسا مارے گا تمہیں گوگل بھی ڈونڈ نہیں پائے گا وہ بول رہا ہے کہ مجھے سیپ کا کیا پاتا مجھے تو یہاں آنے کا اڈریس ہی نہیں مل رہا تھا ہندہ رہا سکر لے وندر کی سندر ہندہ رہا ہندہ رہا ہندہ رہا ہندہ رہا شکر لے اب کو سندہ رہا ہی کہا کہاں؟ یہ کہہ ہے سندے کسی بڑی بات کا مطلب سے؟ سندے؟ سندے آتا بھی تا سات دن بعد ہے نا آپ لوگ پاگلو ہٹ جاؤ بے کترا بڑیہ ستا رہے ہیں رجنی، سر آپ آئیے ترے یہاں بیٹھ چاہئی آپ ہندوکوڑی بڑی 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 حانتی گرنی بڑی بڑی رہی بڑی باور میرا سکوٹر لگا جیک وی چکے دنیوں ہاں؟ نہ رہے اندکھنا، اُطرہ مندو بڑا ہے درندی کو ضرورتنی بار سکورٹی کٹ کھڑا ہے اے وڈیانا نے دیلا یہ تو مجھے کچھ پنجابی لگ رہا ہے ایک سکنڈ ہاں ہاں مجھے پتی ساشریکال ساشریکال کیا ہے ایک مندت ایک مندت ایک سکنڈ کمینہ آدمی ایک مندت ایک مند ہلو ہاں، آرٹس کوڈینیٹر میں نے آپ کو پانچ ہزار پہ دیا تھا مجھے ساری بریٹی جائیے یہ ڈبلیگیٹ بھیج دیا آپ نے کیا بات کر رہے ہیں پانچ ہزار میں ڈبلیگیٹی آتا ہے کچھ بھی بن جاتا ہے کیا کہ بن جاتا ہے ارے سب کچھ بن جاتا ہو یار بلکل بن جاتا ہو میں تو صدو بازی بن گا ایک مندت صدو بازی نہیں بننا ہم سے ایک نہیں برداشت وارہ دو دو بندرہ یہ نہیں ہوئے گا ابلا ہوا سلمان کان ہمیں ستار چاہیے ستار جن کا کریز ہو مارکٹ میں چرچہ ہو جن کی ہمارے پارلر میں تبھی تو لوگ آئیں گے چرچہ ہو اللے ہاں یہ چلے گا میں بہت خوش ہو گیا ہوں بہت خوش ہو ما بہت خوش ہو بہت خوش ہو بہت خوش ہو خوش ہو بہت خوش ہو مجھے دھوکے پینا کرو آپ کو سمیل لارہی ہے ببلی ببلی واہ میرے تاش کے بتے نہیں مل رہے میرے کو کیا بتا کہوں آپ کے تاش کے بتے میرے ستے والے استاد جی نکال میرے ہجار روپے ببلی میں نے اسے کھا پیسے کرس گائل پہ لگا دی اس نے شریح سانت پر لگا دی نو جی اسے تو تھپڑ لگانے چاہیے اس نے میرے پیسے لگا دی نکال میرے پیسے نکال میرے پیسے کس سے نکالوں کس سے نکالوں نہیں ہے میرے پیسے نکال دے پیسے نکال دے تم میری بھوا کو جانتا نہیں ہے ایک بار پیسے کو لے کے رانہ تنگا سے جگڑا ہو گیا تھا اس نے گستے میں آکا اس کا رانہ رانہ لگ تنگا تنگا لگ کر دیا تھا کیوں ہاں رانہ تو پھر بھی سروائی کر گیا اس کا تنگا سجا دیا تھا مارے مارے سے کیوں ہاں سون سون اگر اگر تم مجھے پیسے نینہ دے سکتا تو مجھ سے شادی کر لے پوہ کیا بات کر رہی ہو پھر شادی پھر شادی کیسے شادی کروں گی موں دیکھا اس کا ایسے لگ رہا موں کی زپ کھولی رہ گئی ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں میں اس کی دیم اپنے آب باند کر دوں گی تو بس شادی کرا دے ٹھیک ہے اس کی شادی یوند اس کا اس کے ساتھ ایسے شوار کا بڑا فائدہ کیانا وانا کھلا کے سونے کے لیے جگہ نا ملے کیلی کو بٹاں گوا ایسے پانگلا اس کو اور بھی فائدہ ہم دونوں مل کر ساتھا کھلا کریں گے ساتھا کیسے کیلگی دوں یہ نکلی ہے ایسے تو وندو اوپر سے وہ بھی نکلی